السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹ ویلکم ٹو پنجاب ٹیکنیکل اینس سائنس اکیڈمی امید کرتا ہوں کہ سٹوڈنٹ آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹ اس ویڈیو لیکچر میں ہم سیول انجیننگ ڈرائنگ اینڈ آٹو کیڈ سیول سیکنڈ ڈیئر سیول ٹو فور تھری بک کے پاسٹ پیپر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک جکٹی پیپر ہمارا ٹوڈی سیونٹین کا فرسٹ اینگل تو ایک پائل جو وزن کو اپنی ستا پر منتقل کرتی ہے اسے فرکشن پائل کہتے ہیں ٹھیک ہے تیار شودہ ستا جس پر گراؤنڈ فلور تمیر کیا جاتا ہے اسے سب گریڈ کہتے ہیں آج کی نچلی ستا کہلاتی ہے آج کی نچلی ستا کو سوفٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے ستا کو سوفٹ کہتے ہیں نچلی گلائی کو انٹرڈوز سری سیڈی کے قدمچوں کا سلسلہ کہلاتا ہے فلائٹ ایک کھرکی جو ہموار چھت پر لگائی جاتی ہے اس کھرکی کو دورمر ونڈو کہتے ہیں افکی استعمال ہونے والے سریوں میں آور لیپ کی مقدار ہوتی ہے فورٹی ڈی چھوٹے کالن کی سلنڈرنس ریشو ہوتی ہے چھوٹے کالن کی سلنڈرنس ریشو تیس ہوتی ہے سر کی پکتہ چورائی میں ایک راس سلوپ کہلاتی ہے نون اوہ دیز ٹھیک ہے یہ ایڈکیشن میں ریگولیشن ورکس ہے وہ آپ کا آؤٹلیٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سٹیٹس بار پر موجود بٹن جو ہے وہ سنیپ ہے ٹھیک ہو گیا نیکسٹ آتے ہیں ٹونٹی سیونٹین کے سیکنڈ اینویل پیپر سپلیمنٹری کے پیپر کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو بنیاد کے لیے بہترین مٹیریل جو ہوتا ہے وہ سینڈ ہے ٹھیک ہے وہ ہے سینڈ ریت آرثوگرافی پروجیکشن کے مناظر ہوتے ہیں آل اوہ دیز اس میں فرنٹ ویو ٹاپ ویو سائیڈ ویو فرش کے بیس کی میاری مٹائی ہوتی ہے دس سنٹی میٹر مستحقیم سیمنٹ کا گریڈ یعنی آر سی سی کی چھت ہے تو ان میں آر سی سی کی چھت جو ہے وہ فلیٹ ٹھیک ہے ان میں نہیں ہوتی فریم سٹکچر بنا ہوتا ہے وہ آر سی سی کا بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے رین فورسمنٹ سیمنٹ کا گریڈ کا روڈ کا مرکزی حصہ کہلاتا ہے جو روڈ کا مرکزی حصہ یہ ہوتا ہے اس کو کیریج بے کہتے ہیں پل کے پل کے زیرے حصے کو کہتے ہیں زیری یعنی کہ لور پارٹس نچلے ہیسے کو پل کے نچلے ہیسے کو سب سٹکچر کہتے ہیں سکیل ایک نسبت دس جو ہے وہ ریڈیوسنگ ہے اس کو مجھے نے چھوٹا کیا ہویا آرٹو کیٹ میں دائرہ کی ڈرائنگ ہے دائرہ جو ہوتا ہے وہ ٹو ڈی ڈرائنگ ہے ٹھیک ہے ٹو ڈیمنشن ہے اس کے بعد کہتا ہے یہ ٹی ٹی لکھا ہوگا ہے کا شوٹ کٹ ہے تو یہ ٹرم کا ٹی ٹی نہیں ہے آر لکھا ہوگا ہے ٹی ٹی آر شوٹ جو شوٹ کٹ ہوتا ہے وہ ٹرم کا ہے ٹرم اس کے بعد آتا ہے آپ کا ٹونٹی ایٹین کا فرسٹ اینویل پیپر ٹھیک ہے دوہزار اٹھارہ کا اس میں آپ کا سوال ہے کہ سرک میں چڑائی کے روخ ڈہلوان کو کہتے ہیں اس کو کیمبر کہتے ہیں آج کی بیرونی گلائی کہلاتی ہے بیرونی گلائی ایکسٹر دوز وہ الگ چیز ہے سوفٹ کلاتی ہے ٹھیک ہے نچلی سطح ایسی بیم جو اپنا وزن دوسرے بیم پر منتقلل کرتی ہے اس طرح کے بیم کو سکینڈری بیم کہتے ہیں ایسی بنیاد جس میں گارڈ گریڈز استعمال کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس قسم کی بنیاد کو گریلج کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں گارڈر بچھاتے ہیں فرش کی میاری مٹائی جو ہے وہ دس سنٹی میٹر رکھی جاتی ہے یہ بھی پیٹ ہو رہا ہے ایسی خرکی جو چپٹی چھک پر نصب کی جاتی ہے اس طرح کی خرکی آپ دیکھیں اس سے ہٹ کر آگئی ہے تو وہ آپ کی ڈارمر وینڈو ہی ہے ٹھیک ہے سی ڈی کی فلائٹ کے قدمچوں کی کم سے کم تداد ہے وہ تین ہے کم سے کم گزیاس زیادہ پندرہ ایسا جس میں قدرتی نالہ نہر کے اوپر سے گزرنا کہلاتا ہے سوپر پیسیج کہتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ آتا ہے 3D منظر بنانے اچھے ایک اور مسئلہ آجا پہ کہتا ہے سی ڈی کی فلائٹ کی قدمچوں کی کم سے کم تداد وہ کہتا ہے دو تین ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہ پتہ نہیں چل رہا کیا ہے یہ آپ نے گور کر لی نہیں کیونکہ وہ سی ڈی نہیں ہوتی جبکہ تین قدمچوں تین سے کم قدمچوں تو سکریر نہیں کلائے گی تو یہاں پر فلائٹ کے قدمچوں کی کم اس کم تداد پوچھی گئی ہے تو وہ میں بھی پھر دو ہی ہو ٹھیک ہے یہ آپ نے تصدیق کر کے مجھے بتا دینا کمنٹس کریں تاکہ اس کو جبکہ solid جو ہے وہ 3D کی کم آن ہے موڈیفائی ٹول بار کی ہے 3D کی کم آن ڈی 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 کناروں کو ملانے والی لائن کہلاتی ہے اس کو بولتے ہیں نوزنگ نوزنگ لائن اس کے بعد آتا ہے مارا اگلا سوال ایسی کرکی جو بلڈنگ سے کچھ باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے اس کو بے ونڈو کہتے ہیں ٹھیک یہ نہر میں ڈس چارج ملوم کرنے کے لئے تمییر کی جاتی ہے تو وہ آپ کا فلیوم ہے اسے ہم نہر کا ریچ ملوم کرتے ہیں نہر میں نہر اور سرویس روڈ کے درمیان انچے کنارے کو کہتے ہیں تو اس کے درمیان جو انچہ کنارہ ہوتا اس کو ڈاول رہتے ہیں آٹوکیڈ میں گہرائی ہمچائی زائد کرنے کے لیے استعمال ہونے والا مہبر جو ہوتا ہے وہ آپ کا z ایک سی ہے ٹھیک ہے ورٹیکل ایک سی یہ کمانڈ موڈیفائن ٹول بار میں ہوتی ہے ٹھیک ہے موڈیفائن ٹول بار کے اندر جو کمانڈ ہوتی ہے وہ آپ کی آف سیٹ کی کمانڈ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آئے گی آپ کی آٹو کی پوائنٹ کی سوری یونٹ کی ڈیفال سیٹنگ ہوتی ہے ہم ڈیفال طور پر جب اپن کرتے تو وہ ڈیسیمل میں آرہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس کو بعد ہم آرکی ٹیٹیکچر میں لگی جاتے ہیں تو ڈیفال کیا ہوگی ڈیسیمل یعنی اگر آپ اوپن کرتے ہیں شیٹ میں نہیں سیٹ کرتے تو وہ ڈیسیمل میں ہوتی ہے لائن اور دیوار کے درمیان واضح ہونا چاہیے ایکسٹینشن کا ٹھیک ہے اس کے درمیان ایکسٹینشن لگی ہو تاکہ اس سے پتہ چل سکے کہ یہ دیوار ہے اور ایکسٹینشن جس لائن کے ساتھ ہوگی وہ ڈیمینشن لائن کو واضح کر رہا ہو ٹھیک ہے کہ یہ مشی لائن ہے 3D 's max میں کون سی bar tools جو ہے وہ جلدی رسائی دیتی ہے وہ آپ کی main tool bar ہے ٹھیک main tool bar آپ 2019 کے first annual paper کو discuss کہنے جا پھرش کی بیست کی مٹائی دس سنٹی میٹر رکھی جاتی ہے ڈوٹ کی اندرونی گلائی کلاتی ہے ویرونی تو اکسرا ڈوز ہے اندرونی انٹرا ڈوز ہے اس کی بعد آتا ہے rcc والی یہ کر گیا سی دی یہ قدم چو کا سلسلہ کلاتا ہے flight ٹھیک ہے rcc والی چھت چھتوں کی کون سی قسم ہے وہ flat ہوتی ہے چھپٹی چھتے skylight ایک قسم ہے skylight basically window کی ایک قسم ہے اس کے بعد آتا ہے hedge command کا مقصد ہوتا ہے hedge command use color کے لئے یا patterns لگاتے ہیں color کے لئے use کرتے بیفر walls فراہم کی جاتی بیفل walls بیفل walls کو septic tank میں جو ہے وہ recover والوں کی طور پر use کرتے ہیں آٹو کے میں mirror کی short command جو ہے وہ مقصد بتا رہی ہے mirror mi چھک ہے یہ move ہے mi mirror کی command ہے mr or mi r پتہ نہیں کیا چیزے ہیں آٹو کے میں print لینے کے لیے شورٹ cut کی ہے control p ٹھیک ہے control p اس کے بعد آتے ہے 2019 supplementary paper پہ تیچھی pile کہلاتی ہے اس کو better pile کہتے ہیں یہ بہت بار repeat ہو چھپا ہو ہے پچھلے پہ ہم نے کئی subjects میں اس کو پڑھ آیا آج کے شروع ہونے والے نکات کو کہتے ہیں آج کو شروع ہونے نکات کو سپرنگ پوائنٹ کہتے ہیں پرش کا سب سے اوپر حصہ کہلاتا ہے اس کو ٹوپنگ کہتے ہیں ٹھیک سفرسنگ یا ٹوپنگ سیڈی کی فلائٹ کے نیچے ڈہلوانی سلاب کہلاتی ہے ویسٹ اس کو ویسٹ کہتے ہیں ٹھیک دروازے کی چوکھٹ کے عمودی ممبران جو ہوتے اس کو پوسٹ عمودی ممبر جو ہوتے ہیں اس کو پوسٹ کہتے ہیں پوسٹ فلائٹ مٹی کی چھت جس میں ٹائلوں کی دو تہیں استعمال ہوں اس قسم کی جو آپ کی چھت ہے وہ فرسٹ کلاس جو ہے نیچے ٹائل کے سابس بن آجاتی ہیں عمودی بارز میں آور لیپ کی مقدار ہوتی ہے آور لیپ کی مقدار ہوتی ہے کنگریٹ کی سرکو کو کہا جاتا ہے کنگریٹ کی سرکو کو ریجڈ روڈ کہا جاتا ہے یہ سمار سلیبس کے اکورڈن تھا اس لیے آخری چپٹر کا بہت کم ڈیٹا ایک اپنی سارو کو پی کہتے ہیں 3D max کا menu ہے یہ ساری ہے edit group rendering یہ جتنے بھی سب کے سب 3D max کی menus میں آتے ہیں 2020 کے 2nd annual supplementary کے paper کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے سوال ہے ڈوٹ کے intra dose کے درمیان عمودی فاصلہ کہلاتا پل کے اندرونی عمودی سہارے جو پانی کے بہوکے متوازی ہوتے ہیں ان کو پیر کہتے ہیں وارٹر کورس کے شروع میں تمیر کیا جانے والا سٹرکچر ٹھیک ہے اس سٹرکچر کو آؤٹلیٹ کہا جاتا ہے سوکیج پٹ کا فلٹر فلٹر میڈیا پر مشتمل ہوتا ہے سوکیج پٹ کا فلٹر جو ایمیڈیا پر مشتمل ہوتا سینڈ برک بلاسٹ اور برک دو بار باست لکھ دی باست نہیں بیٹس 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 کہتے ہیں ٹکڑوں کو یہ اٹو کے ٹکڑے یعنی ڈیلی ٹوٹے وغیرہ اور اس کے بعد برک کی روڑی آل آف ڈیز ٹھیک ہے زوم کمانڈ کا شورٹ کٹ کی ہے زی ٹھیک ہے زوم کے لیے ماتو کائٹ میں زی سپیس کرتے ہیں یا انٹر کرتے ہیں موڈیفائی ٹول بار کی کمانڈ ہیں ان میں موڈیفائی ٹول بار میں آتی ہے میرر کی کمانڈ ٹھیک ہے یہ والی جو ڈرا ٹول بار سرکل پوائنٹ اور سولیڈ والی ٹھیک 3D کی کمانڈ ہے LWT line weight type میں ہوتا ہے اس میں آپ جو ہے نا یہ menu bar میں ہوتی ہے LWT ٹھیک ہے line weight type ہے اس کے پاس آتا ہے کون سی کمانڈ 3D solid حصے کے حجم کی پمائش کرتی ہے تو حجم کی پمائش کرنی ہے اس کے لیے volume کی کمانڈ ہوگی 3D solid ہے اس لیے ڈرائن کی plastic plastic لگ دیا plotting یہ انگلیش میں دیکھ لیں ڈرائن کی plotting اس menu میں ہوتی ہے اس کی plotting جو ہوتی ہے وہ file menu میں ہوتی ہے ٹھیک ہے نہیں draw menu drawing کی plotting ہوتی ہے draw menu tool bar میں ہوتی ہے ڈرائن یہ clear ہوگیا next ہے ہمارا 2021 کا 1st annual وہ کہتا ہے 9 inch موٹی دیوار کے لیے بنیاد کی چڑھائی عمومن رکھی جاتی ہے تو یہ رکھی جاتی ہے جی ہم نے پہلے بس پڑھی ہوئی ہے 30 inch رکھی جاتی ہے آج دروازے کے فریم کا عمودی ممبر پوسٹ کہلاتا ہے کھلے علاقہ میں تمیر کی گئی سرک کہلاتی ہے کھلے علاقے میں تمیر کی جاتی ہے اسے کانٹری روڈ کہا جاتا ہے استعمال چودہ پانی کٹھا کرنے والا ٹینک کہلاتا ہے جو استعمال چودہ پانی ہو اس کو ہم سیپٹک ٹینک میں داخل کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا کمانڈ کی شکلوں پر مشتمل گروپ جو کہل لاتا ہے کمانڈ کی شکلوں پر مشتمل جس میں ساری کمانڈ کی شکلوں پر مشتمل ہوتا ہے آٹو کی میں یونٹس کی دیفال سیٹنگ ہوتی ہے ڈیسی میں چیمپر کمانڈ کا شورٹ کٹ ہوتا ہے چیمپر کے لیے ہے چیمپر آرک کمانڈ مینیو میں آئے گی آرک پوائنٹ ریکٹینگل لائن ٹھیک سٹیٹس پار پر مجود بٹن ہوتا ہے یا ہوتے ہیں سٹیٹس پار پر سناپ ہے مستحقیم سیمن کنکریٹ یعنی آر سی سی کی چھت ہے فلیٹ ہوتی ہے اس کے بعد فریم سٹکچر بنا ہوتا ہے آر سی سی کا پھر ایسی کھرکی جو چپٹی چھت پر نصب ہو چپٹی چھت پر ہوتی ہے وہ دور مر ونڈو ہوتی ہے اس کے بعد مارا کوششن آتا ہے سی ڈی کی فلائٹ کے قدم چوں کی کم سے کم تداد جو ہوتی ہے وہ دو ہوتی اس نے بھی دو بتا دی ہیں ٹھیک ہے تو ہم دو ہی مانیں گے آٹو کی میں یونٹ کی ڈی فال سی ٹھیک ہوتی ہے ڈی فال تو پر وہ ڈی سی مل ہوتا ہے یہ بھی ریپیٹ ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے لائن اور دیوار دیوار کے دمیان واضیہ فرق ہونا چاہیے ایکسٹینشن کے ذریعے سے ٹھیک ایکسٹینشن ہوتی ہیں دیمینشن لائن کے سکھوں کو کہا جاتا ہے ریجیڈ روڈ ٹھیک ہو گیا تو امید کہتا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ویٹ کیجئے گا جی تو سٹوڈر اب ہم ڈسکس کہنے جا رہے ہیں اس کے سبجیکٹی پیپر کو سٹارٹ کرتے ہیں ٹونٹی سیونٹین کے فرسٹ اینویل پیپر سے تو کیسن بنیاد کی طریف کریں اس قسم کی بنیاد ایسی جگہ پر بنائی جاتی ہیں جہاں پانی کی گہرائی کافی زیادہ ہو مثلا بڑی بڑی ندیوں اور دریاؤں کے پل بنانے کے لیے یہ سمندر کے کنارے سے بندر گاہ پر کوئی امارت بنانے کی بنائی جاتی ہے اس کی بناور کوئیں جیسی ہی ہوتی ہے اور اس کے حصوں کے نام تحریر کریں سب گریٹ سب بیس پیس ٹاپنگ ایک ڈارٹ کے سکیو بیگ کی طریف کریں ابٹمنٹ یا پیر کے اوپر دہلوانی پتھر یا انٹیں جہاں سے ڈارٹ شروع ہو سکیو بیگ کہلاتی ہے سٹیئر کیس میں ہیڈ روم کی طریف کریں سی دی کے قدم چو کے اوپر سے چھت تک کا فاصلہ ہیڈ روم کہلاتا ہے جو کہ سات فٹ سے کم نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد دروازے کی طریف کریں دروازوں میں تیچھی پٹیاں لگی ہوتی ہیں جو کہ فکس یا حرکت کرنے والی ہو سکتی ہیں اسے ہوا اور روشنی کمرے میں داخل ہوتی ہے درز دو چھت میں فرق بتائیں دجہ اول کی مٹی کی چھت یعنی مٹ روپ میں بالوں بیٹنز کے اوپر ٹائلوں کی دو تہیں استعمال کی جاتی ہیں جب دجہ دون کی چھت پر صرف ایک ٹائلوں کی تہ لگائی جاتی ہے دلوانی چھتوں میں چار یعنی کہ جلوانی چھتوں کی چار ایک سام کے نام لکھ ہیں شیڈ روف گیبر روف ہیب روف گیبر روف 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 نور لائٹ روف فریم سٹکچر بیلدنگ کی تریب کریں مستقیم سیمن کن ریٹ رسی سی تیار کیے جائیں تو ایسی تعمیرات کو فریم سٹکچر امارات کہا جاتا ہے ایسی تعمیرات میں کسی بھی دو سٹکچر یعنی ممبران کے درمیان بننے والا جوڑ فکسڈ ہوتا ہے پرائمری بیم اور سکینڈری بیم میں فرق واضح کریں ایسے بیم جو براہ راست وزن سہارو پر منتقل کریں پرائمری بیم کہلاتے ہیں اور ایسے بیم جو کسی دوسرے بیم پر وزن منتقل کریں سکینڈری بیم کہلاتے ہیں کیمبر اور گریڈینٹ کی تریف کریں سرکی لمائی کے رکھ ڈہلوان کو گریڈینٹ کہتے ہیں جبکہ سرکی چڑھائی کے رکھ ڈہلوان کو کیمبر کہا جاتا ہے لچکدار اور ریجڈ سرکوں میں فرق وازیہ کریں لچکدار سرکیں اس قسم کی سرکے بنانے کے لیے سب گریڈ کی تیاری کی سب بیس اور بیس کی تیہیں ڈالی جاتی ہیں جو کہ پتھر کی بجری کی ہوتی ہیں بیس کی سرکیں جبکہ اس قسم کی سرکوں کی تیاری میں سیمنٹ کنکریٹ استعمال ہوتی ہے یہ سرکے زیادہ دیر پہ ہوتی ہیں اور ان کی مرمت پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن ان سرکوں کی تمید پر زیادہ خرچ آتا ہے اس لئے یہ سرکے پاکستان میں نہیں بنائی جاتی ان سرکوں کو ریجیڈ سرکیں کہا جاتا ہے ایک پل کے سب سٹکچر کی تعریف کریں پل کی چھت سے نیچ لے ہیسے کو سب سٹکچر کہا جاتا ہے اس میں ابٹمنٹ پیر ونگ وال اور بیڈ لیول کے نیچے بنیاد بغیرہ شامل ہے پانی کے افلکس کی تعریف کریں پل کے مقام پر آپ سٹریم سائٹ پر پل کی رکاوٹ کی وجہ سے پانی کے لیول میں اضافے کو افلکس کہا جاتا ہے کروس ڈرینیج برکس کے نام تحریر کریں اس میں ایکوڈ سوپر پیسج لیول کروس انلیٹ اور سائفن وغیرہ شامل ہے فلیوم کی تعریف کریں فلیوم کو میسنری فلیوم کہا جاتا ہے کنال فال کی ضرورت بیان کریں اگر زمین کا قدرتی لیول یعنی نیچرل سرفیس لیول نہر کے پیندے کے لیول سے کافی نیچے ہو جائے تو نہر کے پیندے کے لیول یعنی بیٹ لیول کو یک دم گہرہ کر دیا جاتا ہے اس طرح زوی ٹریٹمنٹ کی گھر سے داخل کیا جاتا ہے سیویج اور سلج میں فرق واضح کریں گھروں سے خارج ہونے والا استعمال شدہ گندہ پانی سیویج کہلاتا ہے جبکہ سیپٹک ٹینک اور سیٹلنگ ٹینک کے پیندے پر تہہ نشین ہونے والا ٹھوس مواد سلج کہلاتا ہے سیکشن ٹو آگے سٹوڈنگ لوگ کوششن ہے فری ہینڈ ڈرائنگ سے کواہ دار بنیاد کا پلان اور کراس سیکشن بنا کر وضاحت کریں دوسرا سوال ایک لنٹل میں سن شیڈ کا لانگ سیکشن اور کراس سیکشن بنائیں اور اس میں صحیحے کی تفصیل بھی دکھائیں اور تیسر سوال آگے ٹوانٹی سیونٹین کا سیکنڈ اینول پیپر ہے آئیسولیٹیڈ اور گریلیج بنیاد میں فرق بتائیں اگر سوال کمزور ہو اور کسی کالم پر لوڈ زیادہ عمل کر رہا ہو تو کالم کی بنیاد کافی چوڑی بنائی جاتی ہے جس میں لوہے یا لکڑی کے گارڈرز استعمال سلوپ بھی کہا جاتا ہے سیڈی کے ہیڈ روم کی تریب کریں سیڈی کے قدم چو کے اوپر سے چھت کا فاصلہ ہیڈ روم کہہ لاتا ہے جو کہ ٹو پوائنٹ ٹری پائی میٹر یعنی سات فٹ سے کم نہیں ہونا چاہیے چپتی چھتوں کی وارٹر پروفنگ سے کیا مراد ہے چپتی چھتوں کی وارٹر پروفنگ سے مراد ان چھتوں کو پانی کی لیگ سے روکنا ہے ٹھیکی کے چار حصوں کے نام لکھیں اس میں ریلز سٹائلز پینل ہیڈ سل اور پوسٹ وغیرہ فرش میں بیس اور سب بیس کی قیمت لکھیں سب بیس فرش کا سب سے نچلا حصہ ہوتا ہے جو سیمنٹ کنکریٹ ایک چار آٹھ یا ایک تین چھے کی نسبت سے بنایا جاتا ہے سب بیس کوفر ڈیم کی اقسام کی لسٹ بنائیں یا تیار کریں کینٹ لیور کوفر ڈیم بریسٹ کوفر ڈیم ڈبل وال کوفر ڈیم اور سیلولر کوفر ڈیم فریم سٹرکچر بیلڈنگ کی تریب کریں مستحقی کنکریٹ آر سی سی سے تیار کی جانے والی امارت کے افکی اور امودی سٹرکچرل میمبر اگر یک جان منولیتھ تیار کیے جائیں تو ایسی تعمیرات کو فریم سٹرکچر امارات کہا جاتا ہے ایسی تعمیرات میں کسی بھی دو سٹرکچر میمبران کے ترمیان بننے والا جور فکسڈ ہوتا ہے دروازی کی کم از کم چار فٹنگ لکھیں اس میں ہنگز بولٹس رو لوکس اس کے بعد ہینڈلز کیچرز سٹوپس اور چوکس وغیرہ سکائی لائٹ اور فین لائٹ کا موازنہ کریں سکائی لائٹ یہ کھرکی ڈیلوانی چھت میں لگائی جاتی ہے ایسی کھرکی چھت کی ڈیلوان کے متوازی لگائی جاتی ہے اس لئے روشن دان یعنی وینٹی لیٹر کا کام بھی دیتی ہے فین لائٹ جب کمرے کی چھت کم انچائی پر ڈالنی ہو تو دروازوں اور کھرکیوں سے الہدہ روشن دان لگانا مشکل ہو جاتا ہے اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے روشن دان کو دروازوں اور کھرکیوں کے ساتھ جوڑ 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 کر بنا دیا جاتا ہے اس جوڑے گئے روشن دان کو فین لائٹ کہا جاتا ہے جوڑوان لگ دیا ٹرس کی چار اقسام کے نام اس میں کنگ پوسٹ پوست مینسرڈ ہوئی پریٹ ٹائلوں کی دو تہیں استعمال کی جاتی جبکہ درجہ اول کی چھت پر صرف ایک ٹائلوں کی تہہ جو ہے یہ پیٹ ہوا ہوا ہے مین بار اور انکر بار کی طریف کریں مین بار بیموں میں فلادی سریعے جن کو مین بار کہا جاتا ہے بیم کے نیچلے حصے میں دو نسبتا بریق سریعے ڈالے جاتے ہیں جن کو انکر بار کہا جاتا ہے ان سریعوں کا مقصد مین بار کو اپنی جگہ پر قائم رکھنا ہوتا ہے یعنی نیچے والے دو سریعے مین بار ہیں اور اوپر والے سریعے انکر بار ہیں ریجڈ اور فلیکسیبل روڈ کی تعریف کریں اب یہ دو ہونا زوری نہیں ہے دونوں میں دو سے زیادہ مطلب تداد میں بھی سریعے یوز ہو سکتے ہیں ہمارا سوال ہے ریجڈ اور فلیکسیبل روڈ کی تعریف کریں تو ریجڈ پہلے آتا ہے پہلے اس نے فلیکسیبل لکھ دیا لچکدار سرکے اس قسم کی سرکے ان سرکوں کو فلیکسیبل روڈ کہا جاتا ہے بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اب آجاتی ہے ریجڈ روڈ یا ریجڈ سرکے سخت سرکے ہوتی ہیں اس قسم کی سرکوں کی تیاری میں سیمنٹ کنکریٹ استعمال ہوتی ہے یہ سرکی زیادہ تر دیرپا ہوتی ہیں اور ان کی مرمت پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن ان سرکوں کی تمیت پر زیادہ خرچ آتا ہے اس لئے یہ سرکے پاکستان میں نہیں بنائی جاتی ان سرکوں کو ریجڈ سرکے کہا جاتا ہے یہ والا کوشن بھی آپ کا روپیٹ ہوئے جس میں ریجڈ روپیٹ ہوئے فلیکسیبل نہیں ہمارا نیکس کوشن ہے ٹو وال اور فری بورڈ کی طریف کریں فری بورڈ فاصلہ فری بورڈ کہلاتا ہے ٹھیک یعنی پانی کی زیادہ سے زیادہ انچائی سے لے کر پل کے نچلے حصے تک کے درمیان جو خالی حصہ ہوتا ہے اس کو فری بورڈ کہتے ہیں ٹو وال پل کے فرش کے کناروں پر پانی کے بہاؤ کے عمود ہیں اور فرش کے لیول سے نیچے بنائی گئی چھوٹی دیواروں کو ٹو وال کہا جاتا ہے دوامی نہریں کہلاتی ہیں ایسی نہریں دریاں میں ویر تمیر کر کے نکالی جاتی ہیں پرنٹنگ کے مختلف طریقوں کی لسٹ بنانے اس میں آپ کا آتا ہے فیرو پرنٹنگ اور امونیا پرنٹنگ اس کے بعد ہمارا ایک سوال ہے اس کے اندر ریڈیوسنگ اور ان لارجنگ سکیل کی طریف کریں آٹوکیڈ میں جب کوئی اوبجیکٹ بن جاتا ہے تو اسے چھوٹا یا بڑا کرنے کے لیے کمانڈ جو ہے وہ دی آئی ایم سکیل دی جاتی ہے جس سے اوبجیکٹ سکریم پر نمودار ہو جاتا ہے اگر اوبجیکٹ کو بڑا ان لارج کرنا ہے تو بنائے گئے سکیل پر سکیل کے فیکٹر کو استعمال کیا جاتا ہے اور اگر اوبجیکٹ کو بنائے گئے سکیل سے چھوٹا کرنا ہو تو پھر سکیل کے فیکٹر کو بڑا کر دیا جاتا ہے جس سے اوبجیکٹ چھوٹا ہو جاتا ہے اب آتے اس کے سیکشن ٹو پر تو ابھی دیکھیں تیوری پر سوال آگئے ہیں پہلے مختلف قسم کے پلوں کی وضاحت کریں پھر دوسرا دیکھیں موزید پلوڈ کا کروس سیکشن بنائیں اور اس کے مختلف حصوں کے نام لکھیں اور پھر تیسر سوال پہاری علاقہ جی سٹوڈنٹ ہمارا نیکسٹ قویشن ہے کوفر ڈیم کی تریف کریں ہم سوری 2018 کا فرس ٹینویل پیپر ڈسکس کہنے جا رہے ہیں جس کا ہمارا پہلا جو کوفر ڈیم کی تریف کریں ایسا آزی بانگ جو پانی کو روکنے یا مٹی کو گیرنے کے لیے بنایا جائے کوفر ڈیم کہلاتا ہے اینگل آف ریپ کی تریف کریں نرم مٹی یعنی سوائل کو قدرتی حالت میں دھیر کی شکل میں رکھنے پر اس کی اطراف کا افکی لائن کے ساتھ بننے والا زاویہ اینگل آف ریپ کہلاتا ہے پرش کے حیصے تحریر کریں اس میں آپ کا سب سب بیس بیس ٹاپ وغیرہ شامل ہے سٹیئر کیس میں ہیڈ روم کی تریف کریں سیری کے قدم چو کے اوپر سے چھت تک کا فاصلہ ہیڈ روم کہلاتا ہے جو کہ ساتھ فٹ سے کم نہیں ہونا چاہیے آرچ کی سوفٹ کی تریف کریں ڈاٹ کی گلائی کی اندرونی سطح سوفٹ کلاتی ہے یہ آپشن میں کتنی بار آ چکا ہے آر سی سی اور آر بی لنٹر کے درمیان فرق بیان کریں آر سی سی لنٹر ہوتا ہے اس میں کنکریٹ کے لنٹر جن میں سریعہ استعمال کیا جاتا ہے انہیں آر سی سی لنٹر کہتے ہیں جبکہ سی کی فلائٹ کی طریف کریں دو یا دو سے زیادہ مسلسل قدم چو پر مشتمل اسے کو فلائٹ کہا جاتا ہے یہ لکھا ہوئے دو یا دو سے زیادہ مسلسل قدم چو یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ جو اس میں منیمم قدم چو وہ دو سی کی پچ کی طریف کریں سی کے قدم چو کے کناروں کی لائن اور فرش کے درمیان بننے والے زاویے کو پچ کہا جاتا ہے اس کو سلو بھی کہا جاتا ہے دروازے کی سٹائل اور سل کے درمیان فرق بیان کریں شٹر کے اطرافی عمودی حصے کو سٹائل کہا جاتا ہے اب سل کی باری ہے تو جبکہ دروازے یا کھرکی کے فریم کے زیر افکی نیچے والا جو افکی حصہ ہوتا ہے اس کو سل کہتے ہیں ٹرانزم کی طریب کریں ٹرانزم دروازے یا کھرکی اور فین لائٹ میں فرق کرنے والا افکی ممبر ٹرانزم کہلاتا ہے ٹرس کی طریب کریں تکونوں کی شکل میں بنایا گیا فریم ورک جو کہ چھ طور یا پل وغیرہ کا وزن سہار نے کیلئے استعمال ہو ٹرس کہلاتا ہے ایک پل کے سب سٹرکچر کی طریب کریں پل کی چھ سے نیچلے حصے کو سب سٹرکچر کہا جاتا ہے اس میں آبٹمنٹ پیر ونگ بیم اور پروپڈ بیم اور اس کے بعد آپ کو آور ہنگ بیم یک درفہ سلیب کی طریب کریں اگر سلیب کی لبائی اور چڑھائی کی نسبت دو سے زیادہ ہو تو ایسی سلیب کو یک درفہ سلیب پہا جاتا ہے سرک کے سب گریٹ کی طریب کریں جو قدرتی زمین مراد ہے سرک کی ملکیت والی کل چڑھائی کو لینڈ ورد کہا جاتا ہے اس کو رائٹ آف وی بھی کہا جاتا ہے سپٹک ٹینک میں پانی کے لیول اور چھت کے دمیان جو جگہ چھوڑی جاتی ہے یہ جگہ کم سے کم تیس سنٹی میٹر ہوتی ہے آٹوکیٹ میں لیمٹس سے کیا مراد ہیں درائنگ کی حدود کو لیمٹس کہتے ہیں جو لبائی اور چڑھائی کو ظاہر کرتی ہے عام الفاظ میں اسے درائنگ کا سائز بھی کہا جاتا یا جا سکتا ہے امپیریل یونٹس کی صورت میں درائنگ کی لیمٹس بارہ ضرب نو انچ ہوتی ہے کریں فرش کے حصے بیان کریں برائی میں سرک سیکشن یعنی کراس سیکشن تیار کریں اس کے بعد کراس ڈرینیج برگس کی وضاحت کریں اور پھر سوال ہے کوارڈینیر سسٹم سے کیا مراد ہے کوارڈینیر کی اقسام بیان کریں نیکس نمارا پیپر 2018 سپلیمنٹی پیپر ہے استعمال کے لحاظ سے پائل کی اقسام کے نام لکھیں تو بیرنگ پائل ستی رگر والی پائل تیچھی پائل شیٹ پائل گائیڈ پائل وغیرہ شامل ہے سکوشیا سکوشیا یہ ایک ایسا طریقہ جس میں ڈرائنگ کو جب اندرونی طرف مولڈ کرتے ہوئے کون کیو نچلے کونے سے لے کر اوپر کونے تک بناتی ہے اس کے بات کینگ پوسٹ اور کوئن پوسٹ ٹرس میں فرق لکھیں کینگ پوسٹ ٹرس کی ایک سوسیت یہ ہے کہ اس ٹرس کے وست میں عمودی ممبر استعمال کیا جاتا ہے جس کو کینگ پوسٹ کہا جاتا ہے اس میمبر کی وجہ سے اس ٹرس کو کینگ پوسٹ ٹرس کہا جاتا ہے کوئن پوسٹ ٹرس جو آپ کی ٹرس ہے اس کی بناوٹ میں بڑا رافٹر اور ٹائی بیم کینگ پوسٹ ٹرس کی طرح ہی ہوتا ہے جبکہ عمودی ممبر دو عدد استعمال کی جاتے ہیں یہ عمودی ممبر ان دونوں سہاروں سے اثار یعنی سپین کے تہائی فاصلے پر لگائے جاتے ہیں ان عمودی سہاروں کو کوئن پوسٹ کہا جاتا ہے یک طرفہ سلیب کی تعریف کریں اگر سلیب کی لمبائی اور چڑھائی کی نسبت دو سے زیادہ ہو تو ایسے سلیب کو یک طرفہ سلیب کہا جاتا ہے پالم میں ہیلیکل بائنڈنگ کی طریب کریں کالم کے سریوں کو باندھنے کے لئے گلائی میں مہیا کیا جانے والے بائنڈنگ وائر کو ہیلیکل بائنڈنگ کہا جاتا ہے یہ کالم کے اردگرد پوری لمبائی میں باندھی جاتی ہے سرک کی لینڈ ورد اور فارمیشن کی چڑھائی میں فرق لکھیں لینڈ ورد سرک کی تمیر کے لئے زمین کی کل چڑھائی جو کے مستقبل میں بھی سرک کی تمیر کے لئے ضرور ہوتی ہے اور فارمیشن ورد سرک کے بہنے کی سب سے اوپر والی یا کٹائی والی سرک کی نیچے والی چڑھائی ہوتی ہے سرک یہ حصہ ڈیوائی ڈر اور سینٹر سے برابر کیریش وے اور شولڈر کی چڑھائی پر مجتمل ہوتا ہے کٹین دیوار یعنی وال کی طریف کریں اگر سکوور کی گہرائی تین پٹ سے زیادہ ہو تو گلیسز کے ساتھ ملنے والے فرش کے نیچے ایک دیوار بنائی جاتی ہے جسے کرٹین دیوار یعنی کرٹین وال کہا جاتا ہے جو کہ سی پیج کا رستہ گہرہ کر دیتی ہے کنال اسکیپ کی طریف کریں مین کنال میں ایجیکٹر کے بعد سلٹ کو دوبارہ دریا میں ڈالنے کے لئے چھوٹی اور گہری کنال بنائی جاتی ہے جو کی سلٹ کو دوبارہ دریا میں ڈال دیتی ہے اسے کنال اسکیپ کہتے ہیں آٹو کی میں کمانڈ سٹریچ کا کیا استعمال ہے یہ کمانڈ کسی اوبجیکٹ کی لبائی کو زیادہ کر کے اسے کسی سمت میں کھینچنے کے لئے استعمال ہوتی ہے آٹو کی میں دراب مینیو کیا مینیو بار کی کسی بھی آئٹم پر کلک کرنے سے نیچے کی طرف ایک اور بار کھولے گی جس میں مزید اپشن موجود ہوں گی اس کو ڈراب ڈاؤن مینیو کہتے ہیں آٹو کیٹ میں ڈرائنگ پولیگون بنانے کا طریقہ لکھے آٹو کی مدد سے جو اپنے تین سے یعنی دس چوبیس زلو تک پولیگون بنائی جا سکتی ہے یعنی تین ہزلہ سے لے کر ایسی جو ایسی ہزار چوبیس سائیڈیں ہوں تک کی پولیگون بنائی جا سکتی ہے اور ہر زلہ کی لبائی برابر ہوتی ہے پولیگون بنانے کے طریقہ میں مینیو آئیکن یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پینٹا گون شکل کا سیلیکٹ کیا جاتا ہے یا کمانڈ لائن پر پھر آپ پولیگون لکھ کر کی کرتے ہیں یا کی بور کی مدد سے آپ پولیگون پورا نہیں لکھتے آپ اس کی شورٹ کٹ کی جو ہے شورٹ کمانڈ جو ہے وہ پی او دینے کے بارے پوچھتا آپ سینٹر پر کلک کریں اور ریڈیس دیں اور پولیگون تیار ہو جاتی ہے اٹوکیٹ میں کمانڈ میرر کب استعمال کی جاتی ہے نام کے مطابق عدسہ میں نظر آنے والی تصویر کے بارے میں جہاں تصویر الٹی نظر آتی ہے میرر والی کمانڈ کو کلک کرنے کے بعد اوبجیکٹ کو چنیں اور اینٹر کریں پھر ماؤس کو گما کر جہاں کوپی رکھنی ہوتی ہے ماؤس سے کلک کر پھر وائی کر وائی کرتے ہیں آپ تو پھر پہلے والی امیج جو آنے آریز ہو جاتی ہے تو وائی لکھ اینٹر کریں تو تصویر الٹی نظر آئے گی یعنی بنی ہوئی اوبجیکٹ کے امیج کا میرر بن جائے گا وائی لکھتے ہیں اگر آپ یس یعنی وائی یس ہے اور اگر آپ این لکھیں گے تو دونوں اوبجیکٹ رہ جائیں گے وہ بھی رہ جائے گے اور میرر بھی آجے گا اسی طرح کسی فگر کے دونوں حصے برابر ہوں تو ایک حصہ بنا کر میرر کرنے سے دوسرا حصہ بھی تیار ہو جائے گا آٹو کیا ارثو کا کیا فنکشن ہے ارثو کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ اس کو موضی لائن لگانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہیں مثلا نائنٹی نائنٹی ڈگری کے انگل یا ایک سو سی سی ڈگری کے انگل پر مشتمل لائن وں اندر نیپال ٹیکس سٹائل جو ہے وہ آپ کا استعمال ہونے کی صورت میں اس جگہ کلک کریں جہاں ٹیکس کلک کلک کرنا ہے سٹائل تبدیل کرنے کی صورت میں اس نشانات جو آپ کا لیس دن اور گریٹر دن ان کے اندر ویلیو لگ کر انٹر کریں اگر ٹیکس کو کسی زاویہ پر گمانا چاہیے چاہیں تو زاویہ کی ویلیو لگ کر انٹر کر دیں اس کے بعد آپ آ جائے گا یہ زاویہ کی علامت ہے اس کے بعد آپ آتا ہے آٹو کی میں یونین کمانڈ کب استعمال کی جاتی ہے تو آٹو کی میں یونین کی کمانڈ استعمال کرتے ہیں یونین کمانڈ بنائی گئی درائن کو یک جان بنانے کے لئے استعمال ہوتی ہے اس کی مدد سے دو کوارڈین سسٹم یعنی اکس و آئی کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے کی اگر میں 2D اور 3D میں فرق بیان کریں 2D درائن میں صرف دو سمتے ہوتی ہیں پلوٹ پریویو کا مقصد لکھیں آٹو کی میں تیار شدہ ڈرائن کو پلوٹ کرنے سے پہلے اس کا ویو دیکھا جا سکتا ہے تاکہ پرنٹ ہونے والی ڈرائن کا جائزہ لیا جا سکے اور اگر کوئی کمی بیشی ہو تو اسے درست کیا جا سکے اس طرح ویو دیکھنے کو پلوٹ پریویو کہا جاتا ہے آٹو کی مدد سے بنائی گئی ڈرائن کی سیدھی لائن وں کی پیمائی ظاہر کرنے کے لیے لینئر ڈائمینشن استعمال ہوتی ہے جس کی کمان ڈی ایل آئی ہے اور اگر اکورڈنگ ٹو لائن کرنا ہو تو ڈی ای کی مدد سے اس کی اقسام بیان کریں اور اس کے علاوہ ایک سوال آپ کا لیزر پرنٹر پر آٹو کی میں پرنٹ لینے کا طریقہ مرحلہ بار تحریر کریں نیکسٹ مارا پیپر 2019 کا فرسٹ اینول زینہ دار اور مسلسل بنیاد میں فرق بیان کریں زینہ دار ہوتی ہے سٹیپ جائے سکے مسلسل بنیاد اگر امارت کے ستونوں کی تداز زیادہ ہو اور ایک ہی سید میں بنانا مقصود ہو تو ان کی الہدہ فٹنگ کی بجائے ایک ہی مسلسل فٹنگ بنائی جاتی ہے جو مسلسل فٹنگ یعنی کونٹینیوز فٹنگ کہلاتی ہے معلق فرش کی طریق کریں امارت آٹوکیڈ میں ایف ون کمانڈ کا کیا فنکشن ہوتا آٹوکیڈ میں فنکشن کی ایف ون کی مدد سے ہم فور ہیلپ یعنی استعمال کرتے ہیں ہیلپ کی طور کے لیے سیڈی اور ایلیویٹر کی طریق کریں ایک منزل سے دوسری منزل تک جانے کے لیے سیڈی چار خصوصیت بیان کریں سیڈی امارت کے وسط میں ہونی چاہیے سیڈی کے تمام قدم چاہیے یکسا شکل اور سائز کے ہونے چاہیے سیڈی کی ایلوان پچیس نگری سے چالیس نگری تک ہونی چاہیے سیڈی کی چڑھائی اتنی ہونی چاہیے دو اشکاس بیٹ وقت آسانی سے اتر یہ چڑھ سکے اس مقصد کے لئے چڑھائی کم از کم ایٹی فائی سینٹی میٹر یعنی تین فٹ ہونی چاہیے ہیڈ روم کی اون چاہیے جو اوہ دو پوائنٹ تری فائن میٹر یعنی سات فٹ سے کم نہیں ہونی چاہیے چپٹی ہوتی ہیں یہ زیادہ تر بارشی علاقوں اور پہاڑی علاقوں میں بنائی جاتی ہیں آٹوکیٹ کے چار فوائد بیان کریں اس میں کام کی سفائی اور آسانی خاص ٹرینگ ٹیکنیک اس کے بعد ریکارڈ کے حفاظت اور امدہ میار فریم سٹکچر بلڈنگ کی طریق کریں مستحقیم سیم فکسڈ ہوتا ہے کھرکیوں کے مقلب اقسام کے لسٹ بنائی میں سادہ کھرکی شیشہ والی کھرکی ہوادار کھرکی سرکنے والی کھرکی کونے والی کھرکی اور ڈورمر کھرکی آر سی سی سٹکچر کے فوائد بیان کریں آر سی سی سٹکچر کسی بھی شکل اور سائز میں بہت چڑائی اور لینڈ ورث بیان کریں لینڈ ورث سرکی تمیر کے لیے زمین کی کھل چڑائی جو کے مستقبل میں بھی سرکی تمیر کے لیے ضرورت ہوتی ہے فارمیشن ورث سرک کے بہنے کی سب سے اوپر والی یا کٹائی میں سرکی نیچے والی چڑائی ہوتی ہے سرکی یا حصہ ڈیوائی اور سینٹر سے برابر کیریج اور شولڈر کی چڑائی پر مجتمل ہوتا ہے سائفن کیا ہے نہر کے راستے میں اگر کوئی دریاء ندی یا قدرتی نالہ اس طرح حائل ہو کہ دونوں آبی ذرائع کے بیٹ لیول تقریبا برابر ہو یا ایک کا بیٹ لیول دوسرے کے بیٹ لیول اور فل سپلائی لیول کے درمیان آئے تو ان دونوں ذرائع میں سے جس کا رسچارج کم ہوا اس سے نیچے گزار دیا جاتا ہے ایسے سائفن کہا جاتا ہے سیپٹک ٹینک کے مقاصد بیان کریں سیپٹک ٹینک میں داخل ہونے والی سیوچ میں شامل ٹھوس اجزاء تہنشین ہو جاتے ہیں اور ان میں موجود نامیاتی اجزاء کی تحلیل ہوتی ہے جس سے سیوچ میں ٹھوس اجزاء کم ہو جاتے ہیں اور ساف ہو جاتی ہے ٹو وال اور ونگ وال میں فرق بیان کریں پلی یا پل میں بٹمنٹ کے دونوں کنار پر تمیر قردہ چار دیواری کو ونگ وال کہا جاتا ہے یہ وال پانی کے امودن ہوتی ہے جبکہ ٹو وال پلی پلی یا پلی کے کنار پر پانی کے بہو کے امودن فرش کے لیول سے بنائی جاتی ہے یہ دیوار فرش کو پانی کے کار سے بچاتی ہے آٹو کی ایڈ سوف ویئر کو کیسی سٹارٹ کرتے ہیں اس میں سٹارٹ میں جائیں پروگرام میں جائیں ٹھیک ہے آپ وینڈو کے سٹارٹ بٹن میں جائیں پروگرام کے اندر جائیں اور وہاں پہ آٹو کی اوپر جا کر آٹو کی آئی کلک کر لیں لیکن یہ method بہت پر پر آئی کلک کر کر یہ آپ کر سکتے ہر طرح میں windows جو latest ہیں ان میں program اور اس طرح جو این functions نہیں ہے کئی windows میں ٹھیک ہے تو ہوگا کہ آپ انسٹال کیا ہوگا ہوگا تو آپ دیک store پر آٹو آئی اکن 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 دوسرا آتا ہے ہمارے پاس سوال اگلا آٹو آٹو کمان میں کیا فرق ہے مخالف سمت میں دکھایا یہ ظاہر کیا جا سکتا تو آپ میررن میں کسی بھی جسے کہتے ہیں مخالف سمت لے سکتے ہیں تو 3D Max آٹو 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 فرق کی مدد سے آرکیٹیکچر ڈرائنگ جدید انداز سے بنائی جا سکتی ہیں اور اس کے مختلف مناظر فلم کی طرح حرکت کرتے ہیں ٹھیک ہے انیمیٹڈ بھی دیکھے جا سکتے ہے اس کے علاوہ زندگی کے ڈیگر شعبوں کے مطلق اشتہارات فلمیں اور گیمز بھی بنائی جاتی ہے ٹھیک ہے نیکس ہمارا سیکشن ٹو آگے اس میں رافٹ اور الٹی ڈاٹ والی بنیاد کو بیان کریں سپٹک ٹینک کا دستی خاکہ بنا کر وزوازیہ کریں کنکریٹ کے فرش کی طریب بیان کریں اس کے بعد کنکریٹ کے فرش کے فوائد و نقصانات کیا ہیں بہاری علاقہ میں سرک کا کراس سیکشن بنا کر لیبل کریں اس کے بعد 2D اور 3D میں کیا فرق ہے آٹوکر میں 2D اور 3D میں کیسے تبدیل کیا جاتا ہے تحریر کریں اور آٹوکر میں درجہ زیل کمانڈز کو کیسے استعمال کرتے ہیں طریقہ کار بیان کریں اس میں ٹرم ریز آف سیٹ اور سرکل بغیرہ ہے اس میں سے کوئی سے دو سوال آپ نے کرنے اس میں انہوں نے تین سوال دیئے بس پارٹس بنا دیئے ہوئے ٹھیک ہوگئے جی نیکس ٹوڈنٹ آتا ہمارا 2019 کا 2nd سپریمنٹری کا پیپر ہے کوفر ڈیم کی طریقہ جو کہ پانی کو روکنے یا مٹی کو گیرنے کے لیے بنایا جاتا ہے کوفر ڈیم کے لات یہ ریپیٹ ہوا ہو ہے مولک فرش کی طریقہ کریں مارت کی بلائی منزلوں کے لیے بنائی گئے فرش کو مولک فرش کہا جاتا ہے آر مراد ہے یہ سوال ہوگا ٹھیک ہے چھپی شرطوں کی ویڈر پروف سے مراد ان شرطوں کا کو پانی کی لیکج سے روکنا ہے مولین سے کیا مراد ہے دروازے کرکی کو متعدد حصوں میں تقسیم کرنے والا مودی ممبر مولین کہلاتا ہے کنال اسکیپ کی طریقہ ریپیٹ سرکی قدم چون کے لائن اور فرش کے دمیار بننے والے زاویے کو پچھ کھا جاتا ہے سب گریٹ کی طریف کریں تو یہ آتا ہے کہ قدرت زمین سے تیار شدہ سطح ہوتی ہے جس پر سرک بنائی جاتی ہے اس کی سطح عام طور پر زمین کے لیول سے ساٹھ سنٹی میٹر یعنی دو فٹ اونچی رکھی جاتی تاکہ بارش کا پانی سرک سطح پر نہ آ سکے میٹرل ویرد اس سرک کا پکتہ جس پر تیز رفتہ ٹرافک چلتی ہے کی چڑھائی کو سرک میٹرل ویرد کہا جاتا ہے اس کو کی ریج بی بی کہا جاتا ہے فلکس کی تریف کر روپیٹ ہو گیا اس کے بعد ہائیڈولک گریڈین کی تریف کر نیر میں مجود پانی کی بلائی سطح کی لبائی کے روک ڈیل وان کو ہائیڈولک گریڈین کہا جاتا ہے سوکج سے کیا مراد ہے سیویج میں شامل اجزار تیہ نشی ہو جاتے ہیں اور ان میں مجود نام آتی اجزار ہی اور گینک میٹر کی تحلیل ہوتی ہے جسے سیویج میں اجزار کم ہو جاتے ہیں اور صاف ہو جاتی ہے آٹو کی گرافک وینڈو کی تریف کریں آٹو کی وزر سے ڈرائنگ تیار کرتے وقت جو وینڈو سامنے آتی ہے اس سے آٹو کی گرافک وینڈو بھی کہا جاتا ہے کو آڈین ایٹ کی اقسام تحریر کریں اس میں آپ کے جو absolute coar ریلیٹیو coar ریلیٹیو 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 پولر کوار دنیٹس ٹھیک ایک ایکس ٹر ایک ایکس ٹرود کمانڈ کی تریف کرنی ایکس ٹرود 3D کی کمانڈ دو ڈائیمینشن یعنی ٹوڈی میں بنی درائنگ کو 3D ڈائیمینشن میں تبدیل کرنے کے لیے اس کمانڈ کو استعمال کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے درائنگ کی انچائی بھی دیکھی جا سکتی ہے اس کو اس کمانڈ کو ایکس ٹی یعنی ایکس ٹرود کے نام سے بھی پہچان نہ جاتا ہے پل کے حصے بیان کریں پل کے برین طور پر دجزل حصے ہیں اس میں پل کی چھت سے نیچ لے حصے کو سب سٹرکچر کہا جاتا ہے جبکہ بلائی حصہ جس کے اوپر ٹریفک چلتی ہے سوپر کرنے کے طریقے بیان کریں اب آتا ہے ہمارا ٹونٹی ٹونٹی کا سیکنڈ اینویل سپلی منٹی کا پیپر ہے الہدہ کالموں کی بنیاد اور سٹرپ بنیاد میں کیا فرق ہے اگر امارت کی دو یا تین منزل تمید کرنی ہو اور زمین کی بیرنگ کپیسٹی بھی مناسب ہو سٹرپ بنیاد کہتے ہیں لنٹل کے چار فوائی تحریر کریں تعمیر میں آسان دکھنے میں سادہ اور خوش نما یک سا وزن کو خوبی برداشت کر سکتا ہے لنٹل کے پہلو کے سارو پر افکی دباؤ نہیں آتا امارت کی بلندی میں بلا وجہ اضافہ نہیں کرتا نیول پوسٹ ریویل کی تریف کریں دروازے یا کھرکی کے باہر بچا ہوا دیوار کا حصہ ریویل کہلاتا ہے ٹرانزم کیا ہے دروازے یا کھرکی اور فرین لائٹ میں فرق کرنے والا افکی میمبر ٹرانزم کہلاتا ہے دو طرف سلیب کی تریف کریں دو طرف سلیب سوری تو دو طرف سلیب کوئی تعلق نہیں اس کے اندر پھر غلط لکھ دی ٹھیک ہے یہ آپ کا سوال ہے پچ کی تریف کریں ٹھیک ہے اس کے بعد کازوے کیا ہے ایسی ندی نالے جن میں پانی کی مقدار کم اور ان کی چڑھائی زیادہ ہوتی ہے اور ان میں پانی بھی صرف برساد کے موسم آتا ہے ایسی صورت میں پول بنانے کی بجائے ندی کے پندے کو پکتا کر دیا جاتا ہے جسے ٹریفک بھی جاری رہتی ہے اور پانی بھی اس پکتا راستے سے گزرتا رہتا ہے ایسی تمیر کو کازوے کہتے ہیں ایکوڑکٹ کی طریف کریں یہ بھی ریپیٹ ہوا ہوتی ہیں جن میں سے افکی شوا کے سرے پر ایکس اور امودی شوا کے سرے پر وائی لکھا ہوتا ہے یعنی ایکس ہے یہ آئیکن ہوتا ہے یہ ہمارا کوارڈینیٹ سسٹم ہے یہ دونوں شوائیں ایک کومن کوائنٹ یعنی اوریجن سے شروع ہوتی یعنی زیرو سے یہ ان شوائوں کو یو سی ایس یعنی یونی ورسل کوارڈینیٹ سسٹم یہ لکھا ہوگا گیا یوزر کوارڈینیٹ سسٹم لکھا ہوگا کہا جاتا ہے اور یو سی ایس کے اوریجن سے دائیں طرف کو ایکس فاصلہ مصبت جبکہ بائیں طرف منفی ہوتا ہے اسی طرح وائے کا فاصلہ اوپر کی طرف مصبت جبکہ نیچے کی طرف منفی ہوتا ہے اوریجن کے حوالے سے یہ ایکس اور وائے فاصلے دراصل کوارڈینیٹ کہلاتے ہیں اسی کی طریق تھی آٹوکیٹ میں اسکیپ کیا ہے اسکیپ کا تو ہوتا ہے کہ جب بھی کسی بھی کمانڈ پر کام کر رہے ہوتے ہیں تو اسکیپ لائن یا کوس کے متوازی ایک یا متعدد لائن لگانی پڑتی ہیں اس مقصد کے لئے آفزیٹ کمانڈ استعمال کی جاتی ہے جس کو آرک سرکر لائن ایکس لائن ٹھیک ہے نا لائن ایکس لائن یا آپ کی جو ہے پرس ٹھیکشن لائن ہوتی ہے یا پھر لائن جو بھی ہے ایس پی لائن ٹھیک ہے نا تو اس میں چاہے پولی لائن ہو کوئی بھی لائن ہو اس میں ہم جو کمانڈ یوز کرتے ہیں وہ او کی کمانڈ یوز کرتے ہیں ٹھیک نا او یا او ایف آٹو کی ایف میں لائر کا استعمال کی یوز کرتے ہیں کسی اوبجیکٹ کے مقلی بھی سو کو لائدہ لائدہ بنا کر ان کو اوپر نیچے تطیب میں لانا لیئر کہلاتا ہے جس طرح کسی چیز کی مختلف تہیں مل کر اس کی مجموعی شکل و صورت بناتی ہیں اسی طرح درائنگ میں شامل لیئر بھی اوپر نیچے موجود ہوتی ہیں آٹو کی میں سٹینڈر ٹول بار کی تریب کریں یہ ٹول بار ڈرائنگ ایریا میں مینیو بار کے نیچے نظر آتی ہے جس میں مختلف آئیکنز ہوتے ہیں جو کہ آٹو کی لیئے استعمال ہوتے ہیں گریڈ کی تریب کریں سکرین پر پیمائش یا نکات فکس کرنے کے لیے گریڈ کا استعمال کیا جا سکتا ہے نئی آگاز پر گریڈ آف ہوتا ہے فنکشن کی f7 سے گریڈ کو آف یا آن کیا جا سکتا ہے گریڈ کا سائز چھوٹا یا بڑھا کیا جا سکتا ہے شروع میں گریڈ کا سائز ایک ہوتا ہے گریڈ کو مطلب گریڈ کمانڈ سے بھی آف یا آن کیا جا سکتا ہے گریڈ کے استعمال سے کمیٹر کے بنیادی آپ پریشن جو کرنے میں مدد مرتی ہے آٹو کیا ایس نام لکھنی ہے سائنٹیفک دیسیمال انجیننگ آرکیٹیکچر ٹیکچرل اور فریکشنل ٹھیک سائنٹیفک دیسیمال انجیننگ آرکیٹیکشن فریکشنل رینڈرنگ کے کیا مائنی ہے کسی بھی موڈل کو ایک خاص شکل دینے کا نام رینڈرنگ ہے یہ کسی بھی موڈل کو شکل دینے کا آخری مرحلہ ہوتا ہے اس کے بات آتا ہے الائنڈ ڈائمینشننگ کی طریف کریں کسی سکرین پر ایک جوب مختلف اطراق پر ایک سات کام کرنا ہو تو اس وقت view point کمانڈ استعمال کرتے ہوئے اس سکرین کو چار یا چار سے زیادہ حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے سیکشن ٹو آگیا سات سترے خاقق کی مدد سے شکل کے اعتبار سے ڈوٹ کی کوئی چار اقسام بیان کریں اور پھر دوسرا سوال ہے آٹو کی دائرہ لگانے کے مختلف طریقے جو ہے وہ تحریر کریں اور پھر تیسر سوال موڈیفائی ٹول بار کے مختلف آپشن کی وضاحت کریں ہمارا پیپر ہے سپریڈ فوٹنگ کی طریق کریں سٹوڈنٹ سوال ہے سپریڈ فوٹنگ کی طریق جو انصر آتا ہے بلڈنگ کا وزن زیادہ رکھ پر منتقل کرنے کے لیے بنیادوں کی چڑھائی چند آف سیٹ کے ذریعے بڑھا دی جاتی ہے یہ بنیادیں سپریڈ فوٹنگ کہلاتی ہیں ہوئے دار بنیاد کی طریق کریں ایسی بنیادیں جو پانی والی جگہ پر بنائی جائیں اور ان کی ساخت ہوئے سے ملتی جلتی ہوئے دار بنیاد یعنی ویل فانڈیشن کہلاتی ہیں یا ساحل سمندر کے پاس امارات کے لیے بنائی جاتی ہیں یہ اندر سے کھوکلی ہوتی ہے چھت کی بلائی سطح کو روف جبکہ نیچری سطح سطح سل کہا جاتا ہے شکل کے لحاظ سے آرچیز کی مختلف اقسام کے نام لکھنے ہے اس میں سرکلر سیمی سرکلر سیگمنٹل فلیٹ ہورش اس کے بعد سٹیلٹڈ اور الیفٹڈ یہ ساری ٹائپس ہیں جیک آرچ کے استعمال کی وضاحت کریں اس قسم کی ڈوٹیں کمروں میں چھت کا وزن پرداش کرنے یا فرش کا وزن پرداش کرنے کے لئے بنائی جاتی ہے سیڈی کے ٹریڈ سے کیا مراد ہے یہ کوششن رپیٹ ہوا ہو ہے کدم چھتے کی اگر سطح جس پر زینہ سے اترتے یا چٹتے وقت پہنگ رکھا جاتا ہے ٹریڈ کے لیاؤٹ کے لحاظ سے سیڈی کی اقسام کی لسٹ تحریر کریں اس میں آپ کی فلائٹ سٹیئر ہے سٹیئر 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 سکائل کھرکی کی تریف کریں یہ ایک ایسی کھرکی ہے جو چھت کی ڈیلوان کے متوازی لگائی جاتی ہے یہ کھرکی روشند دان کا کام دیتی ہے اور یہ روشنی دوک تازہ ہوا کمرے میں داخل ہونے کے لیے لگائی جاتی ہے گھومنے والے دروازے کا کیا استعمال ہے اس قسم کے دروازے استعمال میں آسان ہوتے ہیں یہ ایسی جگہوں پر استعمال کرتے ہیں جہاں پر زیادہ لوگوں کا آنا جانا ہو دیلوانی چھت کی کم از کم ہوتی ہیں ایکس وائ اور یہ محدود طریقہ کار ہے جبکہ سری ڈرائنگ میں تین سمت ہوتی ہیں ایکس وائ زی ہوتی ہیں اور اس میں کسی اوبجیک کے تمام پہلو سامنے ہوتے ہیں اس میں کسی بھی ڈرائنگ کو کسی بھی زاویہ اور انداز سے دیکھ سکتے ہیں سوکیج پٹ کے ضروری حصوں کے نام لکھنے ہے سرک کے سب گریٹ کی تریف کریں یہ قدرتی زمین سے تیار شدہ سطح ہوتی ہے جس پر سرک بنائی جاتی ہے سٹھ 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 رکھی جاتی ہے تاکہ بارش کا پانی سرک سٹھ پر نہ سکے یہ ریپیٹ ٹو ڈی اور ٹری ڈی میں کیا فرق ہے ٹو ڈی ڈرائنگ میں صرف دو سمتیں ہوتی ہیں یعنی ایکس وائی اور یہ محدود طریقہ کار ہے جبکہ ٹری ڈی میں ٹری ڈی میں تین سمتیں ہوتی ہیں ایکس وائی اور اس میں کسی اوبجیکٹ کے تمام پہلو سامنے ہوتے کاٹنے یا الگ کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے یعنی جو دو لائن ایک دوسری کو انٹرسیکٹ کر رہی ہوتی ہیں تو ان میں سے کسی ایک انٹرسیکٹ ورک کی گئی لائن میں آپ کو ایک لائن کو ریموف کر سکتے ہیں چیمپر اور فلیٹ کے درمیان فرق تحریر کریں یہ کمانڈ دو غیر متوازی لائن کے ملنے والے کونے کو ترشا کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے جبکہ فلیٹ کمانڈ دو غیر متوازی لائن کے ملنے سے بننے والے کونے کو گول کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے فلیٹ سے آپ دونوں کو نائنٹی کے اینگل پہ اور کسی بھی اینگل پہ آپ اس کو کر دیکھ کر جو ایر دونوں کو ملا سکتے کھلے کونے کو بند کرنے کے لئے بھی استعمال کی جاتی ہے سیکشن نمبر ٹو آگیا لونگ سوال ہے کونگلو کونگو ٹھیک ہے کونگلو میریٹ فرش کونگلو میریٹ ہی نا ٹھیک ہے ساب سترہ کروس سیکشن بنا کر پموشی کے ساتھ اس کے حصے زائر کریں دوسرا نصف دائر بھی آرچ کا الیویشن بنا کر حصے کے نام لکھیں اور اس کے بعد یہ پہلے والے دو پارٹ سے دوسرا سوال آگیا ایک اچھی سیری کی خصوصیات تہریر کریں یہ ایزی سوال ہے دائرہ بنانے کی وضاحت کریں اس کے بعد آتا آپ کا 2020 یہ کیسے ہو سکتا ہے 2020 first کا first an well ٹھیک ہے 2020 first کا 2022 کا تو آپ نے دینا پیپر تو اب سوال ہے کم گہری اور گہری بنیادوں میں فرق بیان کریں بنیاد دو طرح کی ہوتی ہیں پہلے قسم کم گہری بنیاد یعنی شیلو فانڈیشن کہا جاتے ایسی بنیادوں میں سپریڈ فانڈیشن اس کے بعد آٹ فانڈیشن گریلیج فانڈیشن اور انورٹیڈ آرچ فانڈیشن وغیرہ شامل ہیں اگر سوائل کمزور اور بنیاد پر کافی زیادہ لوڈ عمل کر رہا ہو تو گہری بنیاد بیسمنٹ فلور اس کے بعد مغلق فرش ہوتے سپینڈی فلور جس میں فرس فلور سیکنڈ فور وغیرہ فلور شامل ہوتے آج کی سپینڈرل کی بیان کریں دو ملی ہوئی ڈوٹر کے کرون کو ملانے والے خط کے نیچے تکونی حصہ کو سپینڈرل کہا جاتا ہے اس کے بعد لینٹل کی مختلف اقسام کے نام لکھ لینٹل کی مختلف اقسام کے نام میں آپ کے موڈن لینٹل سٹون لینٹل کنگریٹ لینٹل آر بی لینٹل اور سٹیل لینٹل وغیرہ شامل آج سیری کی چار خصوصیات پیچھ لونگ پوشن آیا تھا چار خصوصیات میں آپ پر چار پانچ پانچ لکھی ہوئی ہے کافی آر تک آپ کو لکھیں بھی آدھا نمبر تو مل لی جائے گا آج سیری کے مدل خصوصیات آتے ہیں دو نمبر میں ساری لکھ دی ہیں سیری امانت کے وست میں ہونی چاہیے سیری کی تمام قدم چاہیے یکسا شکل سائز کی ہونی آٹوکیڈ میں موڈل پیس پیمایشی یونیٹ درائنگ سائز گریڈ منتخب کرنے اور لیاؤ ٹیب جو ہے وہ سیٹ کہنے کو درافٹنگ سیٹنگ کہا جاتا ہے چپتی چھت کے چار فوائد لکھنے لکھنے یہ دوسری قسم کی چھتوں کے مقابل میں تمید کرنے میں سادھا ہے گرم ہوا میں یہ دن کے وقت کمروں کو گرمی سے بچاتی ہے اور سردیوں میں تھنڈک سے بچاتی ہے اس کے لیے فال سیلنگ کی ضرورت نہیں ہوتی چپتے چھتوں کے چھتوں کے اوپر والے فرج کی تمییر کا کام آسانی سے کیا جا سکتا ہے جبکہ ڈیلوانی چھتوں کو ڈھاپنے کیلئے چپتی چھتوں کے مقابلے میں زیادہ رکبہ کی ضرورت ہوتی ہے اگلا مرسوار رہا ہے پرائیمری اور سکینڈری بیم میں فرق ایسے بیم جو براہ راست وزن سہاروں پر منتقل کریں سکینڈری بیم کہلاتے ہیں پھلکے بیرونی اطراب پر پانی کے دباؤ کے متوازی سہارے ابوٹمنٹ کہلاتے ہیں ابوٹمنٹ کے ایک طرف پانی اور دوسری طرف مٹی ہوتی ہے اے پی ایم آوٹلیٹ کے استعمال کا مقصد بیان کریں اے پی ایک ایسا آوٹلیٹ ہے جس کی مدد سے وارٹر کوس میں پانی کی سپلائی کو ضرورت کے مطابق کام و بیش پانی کے قدرتیاں مصنوعی راستوں کو سرک یا ریلوے لائن کی ایک طرف سے دوسری طرف محفوظ طریقوں سے گزارنے کے لیے جو بندوبست کیا جاتا ہے اسے پل کہا جاتا ہے جبکہ چھوٹے پل جس میں آبی گزرگا چھ میٹر جنہیں ٹھارہ فٹ سے کم ہو کو پلی بینک کہا جاتا ہے سوکیج پٹ کی طریق کی مراد کیا ہے تو سوکیج پٹ یہاں سے ختم ہو گیا سوکیج پٹ بیسی ہوتا بیسی کیا مراد ہے جو پانی مطلب کے فلٹر ہو کر نکلتا اس کو ہم کافی ارتق ساپ ہو جاتا سوکیج پٹ کے ذریعے سے زیر زمین جو ہم بیج دیتی ہے بہر حال یہ سوال ہم آرہا ہے کیا مراد ہے کیا مراد ہے کمپیوٹر ایڈ ڈیزائن ڈرافٹنگ یا ڈرائنگ چونکہ مشین خود کا ہوتی ہے اس لیے اس کو آٹو کیا کیا گیا ہے اس طرح کمپیوٹر اور پلوٹر سے ڈیزائن کرنے اور ڈرائنگ بنانے کا خود کار پروسیس کو آٹو کیا آٹو کیا کمپیوٹر ایڈ ڈیزائن اور ڈرافٹنگ کیا پروگرام یعنی ڈوز اور ونڈوز دونوں پر چلتا ہے آٹو کیا مراد ہے اس میں آٹو کیا ہے آٹو کیا شمار ٹیکنیکل ڈرائنگ کیلئے دستیاب بہترین سوپوئیر میں ہوتا ہے آٹو کیا بنانے والی کمپنی کا نام آٹو ڈیزائن اس کمپنی نے استعمال کنندہ اور انڈسٹری کی ضرورت کو مدر نظر رکھتے ہوئے پیچھلے کچھ سالوں میں آٹو کیا کے پیر در پیر نئے ورجنز جڑی کیے ہیں آٹو کی ایسا سوپوئیر ہے جو کمپیوٹر کی مدد سے ڈرافٹنگ اور ڈیزائن بنانے کی سہولت مہیا کرتا ہے آٹو کی سوپوئیر کے چار فوائی تغریر کریں پہلا کام میں سفائی اور آسانی دوسرا خاص ڈرائنگ ٹیکنیک تیسرا ریکارڈ کی فاظت چوتھا امدہ میار ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی خرابی ہو جائے تو آپ اس کو آسانی سے درست بھی کر سکتے ہیں آٹو کی لائن اور پولی لائن میں فرق بیان کرنا لائن سادھی لائن لائن یہ جمیٹر اشکال کی ایک ایسی قسم ہے جو دو نکات کو ملانے سے حاصل ہوتی ہے لائن لگانے کے لیے نکات کے کوارڈین ہی لکھے جاتے ہیں یعنی یہاں تو آپ لائن کی کمانڈ لائن لائن لگا سکتے پولی لائن کیا ہوتی ہے اب ایک سے زیادہ لائن لائن لگا رہے ہوتی ہیں جبکہ پولی لائن کو ایک اوبجیک لائن لائن لگا لائن لگا آگے لائن لگاتے جائیں مکلی لائن لگا جب آپ کمانڈ کو ختم کر اسکیپ کریں تو یہ آپ کو یک جان لائن ملے گی اس لئے اس کو پولی لائن کا جاتا جب کہ جو لائن کی command ہو تھی اس کو آپ کو ساری چیز جتنی بھی آپ نے لائنیں ایک سے زیادہ لائنز لگائی ہوں گی وہ آپ کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں ملے گی تو اس کے بعد آپ کو آتا ہے اگرا سوال آتا ہے اس کے اندر آرٹوکیٹ میں 2D اور 3D میں فرق کیا ہے یہ رپیٹ ہوا ہوئے 2D ڈرائنگ میں صرف دو سمتیں ہوتی ہیں جو کہ X اور Y ایکس یہ محدود طریقہ کار ہے جبکہ 3D ڈرائنگ میں تین سمتیں ہوتی ہیں X, Y اور Z اور اس میں کسی اپجیکٹ تمام پہلو سامنے ہوتی ہیں اس میں کسی بھی ڈرائنگ کو کسی بھی زاویے اور انداز سے دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ نمار آتا ہے سیکشن ٹو مٹیریل کے لحاظ سے CD کی اقسام بیان کریں اس میں دوسرا سوال آپ کا سپٹک ٹینک اور سوکیج پٹ کی تعمیر آتی اخصوصیات بیان کریں اور ہمارا تیسر سوال آتا ہے جس میں درزل پر نوڈ لگنا ہے چپس کا فرش اور آٹوکیٹ میں ڈیمینشننگ کا طریقہ کار بیان کریں تو سٹوڈنٹ ہم دسکس کر رہے تھے سیول انجیننگ ڈرائنگ آٹوکیٹ سیول تھرڈیئر سیکنڈیئر کا سوری سبجیکٹ ہے سیول ٹو فور تھری بکا کوڈ ہے اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز نہیں اپ ڈیئر سیوں وہ برورت اور بہت آسانی ملتی رہیں سٹوڈنٹ آپ کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی لیکچر کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ